بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو ہائپ کے سامین کو میری طرف سے اسلام علیکم توہمات اور بچگونی سے مطلق شریع حکام آج کا میری ویڈیو کا یہ پارٹ ٹو ہے پچھلی ویڈیو میں بھی توہم پرستی کے بارے میں ہی میری ویڈیو تھی اور ابھی پھر سیکنڈ پارٹ اور لاسٹ پارٹ ہے اس میں بھی توہمات اور بچگونی سے مطلق آپ کو شریع حکام بتاؤں گی قبل از اسلام بھی لوگ توہم پرستی کا شکار تھے آپ کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے دروازے کے بجائے پچھلی دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہونے کو باعث برکت سمجھتے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد سورج گرین تھا کچھ لوگوں نے آپ کی وفات کی وجہ سے سورج گرین کو سمجھا تو آپ نے اس خیال کرنے سے منع فرمایا دیکھا جائے تو توہمات پر یقین رکھنا ہی تقدیر پر یقین کا رد ہے کوئی دین پتھر بشر چڑین پرین اور ستارے وغیرہ انسان کے نفع و نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے اشارات باری تعالیٰ ہے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو نقصان پہنچے تو وہ تیری ہی شامت احمال کی بدولت ہے سورہ النساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز سے بدفعالی پکڑ کر اپنے کام کے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے شرک کیا مسنت احمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدچگونی شرک ہے آپ نے تین مرتبہ فرمایا اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو اکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے سنن نبی دعود جہاں تک دم کی بات ہے تو مسنون دعاوں سے دم کرنا جائز ہے بشرت یہ کہ شرکیہ کلام نہ ہو آپ نے فرمایا دم میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں صحیح مسلم جو شخص توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے اعتراض کرے اس کے لئے نیک عجر ہے مغرب کے بعد گھر کے ساری پتیاں جلا دو ورنہ بدروحیں آ جائیں گے جائے نماز کا کونہ الٹا دو ورنہ شتان نماز پڑھنے لگ جائے گا خالی کینچی چلانے سے قطع تعلقی ہو جائے گا دھوس قرار دینا اسی طرح کانچ کا ٹوٹنا دلی یا کتے کا رونا نحوست اور بربرکتی کا باعث سمجھا جاتا ہے اور تو اور کچھ لوگ انگلی پرتیل کو کام چوری اور ہتھیلی پرتیل کو تو وہ نگری صرف تابیر کرتے ہیں اور گھر میں منی پلانٹ جتنا بڑے وہاں اتنی ڈولت آئے گی کچھ لوگ قرآن سے فعل نکالتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اساس نہیں اس کے علاوہ توتے سے فعل نکلوانا کہن یا نجومی کے پاس جانا ستاروں کی زندگی پر اثرات کی یقین رکھنا ہاتھوں کی لکیریں دکھار کر قسمت کا حال جاننا یہ سب توہیمات کے سوا اور کچھ بھی نہیں میڈیا کا توہیمات کی ترویج میں کردار میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز اور سیریل توہیمات کو سچ ہوتا دکھار کر لوگوں کے ازہان میں ایسے بے مئنی خیالات کو پختہ کرتا ہے اس کے علاوہ اخبارات میکزین اور دیگر رسائل میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یا آج کا دن کیسا رہے گا جیسی خرافات دیکھنے کو ملتی ہیں جسے تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑی یقین اور دلچسپی سے پڑتا ہے جبکہ اسلام آپ کو ایسا کچھ پوچھنے کے لیے نجومی کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا آپ کچھ وقت نکال کر سرچ کریں تو معلوم ہوگا ان آسٹرولوجیکل سائنسز کی بنیاد یونانی اقائد ہیں جو سینکڑو خیالی فلسفوں پر مبنی ہیں جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تو ہم پرست لوگ منفی خیالات کا چکار ہو کر اپنی خوشیاں اور سکون برباد کر لیتے ہیں اور بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہنے کا تو ہم سائنسی دور میں رہتے ہیں جہاں ہر واقعہ اور نظریہ کے دلائل اور حقائق تلاش کیے جاتے ہیں مگر اس کی باوجود دنیا کی ترقی آفتہ قوام میں بھی تو ہم پرستی عام ہیں پین میں منگل کے دن مہینے کی تیرہ تاریخ ہو تو اسے قومی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے فائنہ میں آٹھ کا ہنسا مبارک اور چار کا ہنسا منحوس خیال کیا جاتا ہے حتیٰ کہ کچھ لوگ عمارت کی چوتھی منظر تعمیر نہیں کرتے انہیں لگتا ہے کہ ہر سال خوش قسمتی گھر کے اگلے دروازے سے داخل ہوتی ہے اس لئے وہ صفائی کر کے گھر کی نوستوں کو کچھرے کے ساتھ پچھلے دروازے سے باہر پھینک آتے ہیں آئر لینڈ میں دول نے اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہے جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے روس میں خالی پالٹی کہیں لے جانے کو برا شگون سمجھا جاتا ہے فان لینڈ میں کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا رستہ دیکھ لیتی مصر میں خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسے ہوا میں موجود بدروحیں کٹ جاتی ہیں جن کے باعث ان کو غصہ آ جاتا ہے سویچر لینڈ اور نیدر لینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر سنوبر کا درخت لگاتی ہیں کہ یہ آئر ان کے ازدواجی تعلقات میں مضبوطی ڈالے گا برطانیہ میں چونٹیوں کی آمد بورے موسم کے دراغ کتار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے حدیث میں ہے میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو چھار پو نہیں کرواتے بچوں گونی نہیں لیتے اور اپنے آراب پر برحوصہ کرتے ہیں صحیح بخاری ایسے میں کسی طرح سے توہم پرستی سے بچنا چاہیے یہ ایک طرح سے شرک اور اللہ پر برحوصہ نہ کرنے کے میں ترادف ہے اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور برے اثرات سے پاک رکھے آمین ناظرین یہ تھی میری آراب ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ امید ہے آپ کو انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی اسی طرح کی اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو جلدی میری نئی ویڈیو جب بھی میں اپلوٹ کروں دعا آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کے خوش رہیں اور اپنے چہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ